کسی کو بھی نہیں لگتا کہ ایک دن چھوٹے پردے پر کمال کرتے کرتے وکرانت میسی ایک دن بولی ووڈ کے سپر سٹار بن جائیں گے پر یہ اپنی لگن اور محنے سے کئی مصیبتوں کو سامنا کر کے آج ایک بولی ووڈ انڈسٹری کے چانے مانے ایکٹر بن چکے ہیں اور درشکوں کے فیوریٹ ابینیتہ بھی بن گئے ہیں لیکن دوستو کہ آپ ان کے بارے میں تو سب جانتے ہیں پر کہ آپ وکرانت میسی کی ٹی وی سٹار سے ڈیبیو کرنے اور بولی ووڈ سٹار بننے تک سفر کے بارے میں جانتے ہیں اور اس سفر سے جوڑ ان کے کچھ انڈون فیکس بھی رہیں جس کے بارے میں ان کے فانس اور ان کے خاص قریبی لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا تو اس لیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابینیتہ وکرانت میسی سے جوڑے کچھ انڈون فیکس کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ان کے ٹی وی کریئر سے لے کر بولی ووڈ ایکٹنگ کریئر تک سکسیسفول امیٹہ بننے کا سفر سے جڑے ہوئے ہیں اگر آپ بھی ان کے انڈون فیکس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہے ساتھ ہی اس فیمیلز ابینیتہ کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں نمبر ایک ابینیتہ وکرانت میسی کا جن 3 اپریل 1986 کو پونے میں ہوا تھا اور انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھائی پونے میں ہی کی تھی اور آگے کی پڑھائی انہوں نے ممبئی سے کی تھی اور بچپن سے انہیں ایکٹنگ کا بہت شوق تھے اس لیے انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد اپنا روخ ایکٹنگ کی اور کیا نمبر دو ان کے لیے ایکٹنگ کی دنیا میں آنا آسان نہیں تھا جب یہ اپنا کریئر سوچ کرنا چاہتے تھے تو ان کے ماتا پیدا یہ بولتے تھے کہ بیٹا گراجویشن پورا کرو اور اپنے سر پر چھت پو پھر وہ کرو جو آپ چاہتے ہیں تب یہ چوبیس سال کے تھے ان کے لیے ایسا کرنا بہت کٹھے نینے تھا لیکن ان کو اپنی میند پر پورا بھروسہ تھا اس لیے آگے ٹی وی انڈسٹری میں نمبر تین شاید یہ آپ جانتے ہوں گے کہ وکرانت نے اپنی لائف میں کافی زیادہ سٹرگل کی آپ کو بتا دی کہ ایک سمیہ ایسا بھی تھا جب ان کے پاس کالج کی فیز بھنے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے انہوں نے اپنی پڑھائی کافی مشکلوں کو سامنا کر کے پوری کی تھی ساتھی انہوں نے اپنے سپنے کو سکار کرنے کے لیے کافی زیادہ محنت کی ہے نمبر چار کیا آپ جانتے ہیں کہ وکرانت میں سے ٹی وی انڈسٹری میں پہلی بار سال دو ہزار چار میں کہاں ہوں میں نظر آئے تھے جس میں انہوں نے ایکٹنگ کو کافی زیادہ پسند کیا گیا تھا جس کے چلتے ان کے ساتھ بہو والے زیادہ سیریل میں کام کرنے کا موقع ملا اور ٹی وی انڈسٹری میں وکرانت کا کریہ بلندیوں کو چھو گیا نمبر پانچ ایکٹر کو ان کے بالکہ ودو سیریل میں شیام والے رول کے لیے کافی جانا جاتا ہے اتنا کمال کا کام کر گیا تھے اس میں کہ یہ سبھی نے انہیں ٹی وی انڈسٹری کا عرفان خان بتا دیا تھا جس کے بعد وکرانت نے سیریل تو اور کئی بھی کیا لیکن ان کا مند فلموں میں جاڑکا ہے ایکٹر کچھ بڑا کرنا چاہتے تھے یہ خود کو بطا اور ہیروز تھاپت کرنے کے لیے سپنے دیکھ رہے تھے نمبر چھے شاید یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وکرانت میسی کو فلموں میں اپنے پنک پھیلانے کا موقع نہیں دیا گیا تھا وکرانت نے خود ہی بتایا کہ انہیں فلموں میں صرف اس لیے کام نہیں ملتا تھا کیونکہ ایک ٹی وی آکٹر تھے آپ کو بتا دے کہ جب یہ فلموں کے لیے اپنا آڈیشن دیتے تھے تو انہیں تانہ دیا جاتا تھا کہ تو فلمی مٹیریل نہیں ہے نمبر ساتھ آپ کو بتا دے کہ فلمیں انڈسٹری میں قدم رکھنے کے لیے انہوں نے کافی بیزتی اور کئی پریشانیوں کا سامنا کیا اس کے بعد انہوں فلمیں میں کام کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے ہر ایک بیزتی اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے رنویر سنگھ کی فلم لٹیرے کے ذریعے بولی ووڈ میں اپنا ڈیبیو کر انہوں نے سب کو حیران کر دیا نمبر آٹھ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وکرم کو سکرپ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی سکرپ پڑھنے کے لیے صرف لیڈ رول کو اجازت دی جاتی تھی اور سپورٹنگ کارس کے ساتھ میکرز کو رویہ ہمیشہ الگ رہتا تھا وکراند کی تھیوری مانے تو ان کے ساتھ نوکر کا رول پلے کرنے والے بھی اس سے برا ویوار کیا جاتا تھا پر ان ساباتوں سے وکراند کو کوئی فرق نہیں پڑھا ابھی تو انہوں نے دل دھڑکنے دو میں اچھا ایکٹنگ پر کافی لائم لائٹ بٹو رہی تھی نمبر نو اس سے پہلے وکراند میسی نے بتایا کہ کیسے ایک پروڈیوسر نے انہیں فلم شروع کرنے سے کچھ دن پہلے ریپلیس کر دیا تھا آر جی سدھارت کنن سے بات کرتے ہوئے وکراند نے کہا کہ دو بار ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہیں فلموں کی تیاری شروع کرنے کے بعد ریپلیس کیا گیا ہو جس کے بعد انہیں کافی بورا لگتا تھا نمبر در شاید ہی آپ کو پتا ہوگا کہ وکراند میسی ویپ سیریز کے بارشائینوں نے کئی ویپ سیریز دیا جیسے کرمینل جسٹس مرزاپور بروکن بڑھ بیوٹیفل اور میڈین ہائیون جیسی سوپر ویپ سیریز جس میں انہوں نے اپنی ایکٹنگ کا جلوہ دکھا دیا پر سب سے زیادہ سوپر ہیٹ ویپ سیریز ان کی مرزاپور ہے جسے لوگوں نے کافی پسند کیا تو دوستو آپ کو وکراند میسی سے جڑے یا نون فیکس کے بارے میں جان کر کیسا لگا آپ ہمیں اپنی رائی کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ایسی اور انٹریسٹنگ خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں